سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں مردوں سے ملاقات کرنا ابن عبد الدنیا نے کتاب المنامات اور ابن سعد نے طبقات میں محمد بن زیادہانی سے روایت کیا ہے کہ عصف بن حارس نے عبداللہ بن عائد صحابی سے جب نزہ کا عالم تاری ہوا ان سے کہا کہ اگر آپ انتقال کے بعد ہمیں اپنے حالات سے آگاہ کر سکیں تو ضرور کیجئے گا چنانچہ وہ کچھ عرصے کے بعد انہیں خواب میں ملے اور کہا کہ میری مغفرت ہو گئی اگرچہ امید بہت ہی کم تھی ہمارا پروردکار بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے البتہ احراد کی بخشش نہ ہوئی اب احراد کون ہے انہوں نے پوچھا عصف بن حارث نے پوچھا کہ یہ احراد کون ہے تو انہوں نے کہا کہ احراد وہ لوگ ہیں یہ الف حے رے الف اور ضاد اس طرح لکھا جاتا ہے الف حے رے الف اور ضاد بردو میں احراز کہیں گے ضاد کے ساتھ نا تو احراز کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرنے میں اس قدر مشہور ہیں معاصیت کرنے میں اس قدر معروف ہیں کہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو انگلی انہی پر رکھی جاتی ہے کہ انہوں نے ہی اس کا آغاز کیا تھا انہوں نے اسے عام کیا تھا انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا تھا یہی اس کے موجد بھی ہے یہی اس کے بانی بھی ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ گناہوں کو پھیلانے والا نہ بنائے اللہ سے دعا کرو کہ گناہوں پہ اکڑنے والا نہ بنائے گناہوں کی طرف دعوت دینے والا نہ بنائے جہاں اس روایت میں ہمیں اللہ کے بہت زیادہ بخشش کرنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ بہت بخشش کرنے والا ہے وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں پر پکڑ ہوتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں سے خواب میں ملاقات بھی ہوتی ہے جیسا کہ آپ میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ خواب میں وہ لوگ جو چلے گئے وہ آتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں کوئی اشارہ دیتے ہیں اپنا معمول بنائیں کہ جو آپ کے چلے گئے ہیں ان کو دعاوں میں یاد رکھیں وہ ان کا سب سے بہترین توفہ ہے جس کیلئے وہ تڑپتے رہتے ہیں یاد کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ہمیں یاد کرے ہمارے لئے دعا کرے پخشش کی دعا مانگے وہ ان کے لئے سب سے پیارا توفہ ہوتا ہے جو انہیں قبر میں پہنچایا جاتا ہے ان کے لئے عیسالِ ثواب کرے ان کے لئے کارِ خیر کرے ان کے لئے صدقہِ جاریہ کرے یہ ان کے لئے سب سے بہترین توفہ ہے ان کا ذکرِ خیر کرے ان کی جب یاد آئے جب یاد آئے ان کے لئے دعا مانگو رونے کے بجائے دعا مانگو صبر کرو صبر کا عجر لو اور ان کو دعاوں کے ذریعے توفے پہنچاؤ جارے والوں کا غم بڑا کٹھن ہوتا ہے وہ یاد بعض ایسی یادیں ہوتی ہیں جوڑی ان کے ساتھ جو وقت کے ساتھ بھی مرہم نہیں لگتا ان پر دعا کرتے رہو اللہم صلی علیہ السیدنا و حبیبنا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم